بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبائی کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبخ نمبر چیانوے ہے جس میں ہم شاعر باعث ابن سرائم کو پڑھیں گے قصہ کچھ یوں ہے کہ شاعر کے باعی وائل ابن مریم کو امیر وقت نے بنو تمیم کے پاس زکاة کی اصولیابی کے لیے بھیجا تھا تاکہ ان سے زکاة اصول کریں اور جمع کریں چنانچہ وہ اونٹوں اور بکریوں کی زکاة جمع کر کے کسی کمے کے کنارے بیٹا تھا بنو تمیم کے ایک شخص نے اس کو کمے میں گرایا اور اوپر سے پتھر مار کر اسے قتل کر دیا شاعر کو جب پتا چلا کہ میرے باعی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اسے قتل کیا گیا تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں تمیم کی لاشوں سے اس کوئے کو بھر دوں گا چنانچہ ان کے اسی آدمی اس نے قتل کیے اور انہیں کوئے میں ڈالا اوپر سے پتھر برسائے اور پھر ڈول کے ذریعے پانی کے بجائے ان کا خون کوئے سے نکالا تو اس کا ذکر شاعر کر رہے ہیں اپنے اشعار میں تو آئی اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں وقال باعث بن سریم سائل اسیدہ هل فأرت بوائل ام هل شفيت النفس من بلبالها اذ ارسلونی مائحا بدلائهم فملأتها علقا الى اسبالها انی ومن سمک السماء مكانها والبدر ليلة نصفها وهلالها آلیت اثقف منهم ذا لحیت ابدا فتنظر عینه في مالها وخمار غانية عقدت برأسها اصلا وكان منشرا بشمالها وعقیلتا يسعى عليها قیم متعطرس ابديت عن خلخالها وكتيبة سفع الوجوه بواسل كالاسد حين تذب عن اشبالها قد قدت اول عنفوان رعیلها فلففتها بكتيبة امثالها شاعر کہتا ہے سائل سائل سوال کرو سائل پوچھو اسیدہ اسیدہ سے پوچھو اسید کون ہے بنو اسید پورے قبیلے سے پوچھو حل ثعر تو کیا میں نے بدلہ لے لیا حل انتقم تو کیا میں نے انتقام لے لیا الثعر بدلہ لینا انتقام لینے کو کہتے ہیں سائل سوال کرو بنو اسید سے حل ثعر تو بوائل وائل جو میرے بائی تھے جنہیں قتل کیا گیا ہے کیا میں نے اس کا بدلہ لے لیا ام یا حل شفیت النفس یا میں نے اپنے نفس کو شفا دی اپنے نفس کو میں نے تسلی دی من بلبالیہا ای من شدت الغمی بلبال کہتے ہیں شدت غم کو اور اس کی جمع ہے بلابل تو من بلبالیہا ای من غمیہا وہمیہا وہمومیہا اذ ارسلونی مائحن جب انہوں نے مجھے بھیجا مائحن بدلائیہم مجھے بھیجا کونے میں اتر کر اپنے ڈول برنے والے یعنی وہ میرے اس انتقام کا سبب بنے گویا کہ انہوں نے خود اپنے قتل کے لئے مجھے بلایا کیونکہ اس نے میرے بائی کو قتل کیا اس سے کیا پتا چلا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے آدمیوں کو قتل کروں اذ ارسلونی مائحن بدلائیہم مجھے انہوں نے اس لئے بلایا میرے بائی کو قتل کر کے فملأتوها تو میں نے کونے کو بھر دیا علقا ای دمن علق دمن میں نے ان کے خون سے اس کونے کو بھر دیا الہ اسبالیہ الہ اعالیہ اسبال یہاں پر جو معنی بنتا ہے مفرد اس کا ہے سبلن برسنے والی بارش اسی طرح اس کو دلہ یعنی ڈول دلون اس کا مفرد ہے دلہ بہت سارے ڈول تو کہتے ہیں الہ اسبالیہ الہ اعالیہ الہ آخریہ یعنی ملأتو البئرہ باکملیہ میں نے کونے کو سر تاپا یا پورے کا پورا بھر دیا خون سے ان کے انی ومن سمک السماء مکانہا اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو اپنی جگہ میں بلند کیا انی یعنی میں قسم کہتا ہوں ومن واو قسمیہ ومن سمکا اللذی سمکا رفع اللذی سمکا السماء بنا لنا بیتا دعائمہ اعز و اطولی یہ دروس البلاغہ کا ایک شعر ہے سمکا بمعنی رفع السماء جس نے آسمان کو بلندی دی ہے اور اس کو اوپر اٹھایا ہے اس کی قسم مکانہ والبدر لیلت نصفہ و حلالہ اور اسی طرح جس نے بدر کو چودوی رات میں اور چاند کو پہلی رات میں بلند کیا بے شک میں کیا کروں گا آگے آ رہا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سمکا البدرا لیلت نصفہ چودوی کی چاند کو و حلالہ اسی طرح شروع کا جب چاند نظر آتا ہے اسے حلال کہتے ہیں جس ذات نے آسمان کو اٹھایا اس نے چاند اور چودوی رات کا چاند بنایا ہے حلال کو بنایا ہے اس کی قسم اب آگے بتا رہے ہیں تو جواباً کہتے ہیں آلیتو میں نے ایلا یعنی میں نے قسم کھائی ہے آلا یو آلی میں نے قسم کھائی ہے اثقفو اثقفو یہ معنی اذا اجدو جب میں پاؤں گا اثقفو پانا حاصل کرنا کے معنی میں جس طرح قرآن مجید میں ہے وقتلوہم حیثو ثقفتو موہم جب تم اسے پالو تو ان کو قتل کرو اسی طرح آلیتو میں نے قسم کھائی ہے اثقفو عندما اظفرو مجھے غلبہ نصیب ہوگا میں اس کو پالوں گا منہم ان میں سے ذا لحیت کوئی بھی دھاڑی والا آدمی ذا لحیت ابدا کبھی بھی فتنظر عینہو فی مالیہا تو اس کا سر یعنی وہ اپنے مال میں نہیں دیکھ سکے گا اس کے بعد اس کا سر اس کے دھڑ سے جدا ہوگا تو ظاہر ہے وہ اپنے مال کو نہیں دیکھ پائے گا فتنظر یعنی میں نے قسم کھائی ہے کوئی بھی دھاڑی والا آدمی مجھے ملے تو اس کا میں سر قلم کر کے ایسا بنا دوں گا کہ اپنے مال کو اس کی آنکھ اس کے مال کو فی مالیہا لا تنظر ای نہیں دیکھ سکے گا اپنے مال کو وَخِمَارِ غَانِيَةِنَ عَقَتُّ بِرَأْسِهَا اسے کے ساتھ اور خوبصورت عورتوں کی بہت سی اور نیاہیں جو میں نے شام کے وقت ان کے سروں پر باندھی ہیں وَخِمَارِ خِمَار کہتے ہیں مُقَنِّع قِنَاعَ کو دُوپَتْتے کو کہ غانیت کوئی بھی عورت ہو اس کو غانیہ بھی کہہ سکتے ہیں خوبصورت ہو کہ اس کے خمار کو اس کی چادر میں نے اس کے اورنیا اس کے سر پر میں نے باندھی ہیں عَقَتُّ بِرَأْسِهَا اُصُولًا وَكَانَ مُنَشَّرًا بِشِمَالِهَا کہتے ہیں حالانکہ وہ سارا دن ان کے بائے ہاتھوں میں پھیلائی ہوئی تھی یعنی دن بر غارتگری کی وجہ سے جو عورتیں اتنی پریشان رہتی ہوں کہ ان کے سر پر دوپٹہ اڑنے کا بھی موقع نہیں ملتا ایسی کئی عورتوں کو میں نے شام کے وقت تسلی دے کر دوپٹہ پہنایا یعنی میں ایسا آدمی ہوں کہ میں نے بہت ساری عورتوں کو اس کو عزت میں رکھا اور اس کی جو ہے نا پاک دامنی کو سالم رکھا میں نے ان کا خیال کیا وہ پریشان حال تھی تو ان کے سر پر میں نے شفقت کا ہاتھ پیرا ان کی مدد کی ان کو ضرورتوں کو پورا کیا وَعْقِيلَتَ يَسْعَى عَلَيْهَا قَيِّمٌ آگے کہتے ہیں اور بہت سی شریف عورتیں عقیلہ شریف عورت کو کہتے ہیں جس طرح نیچے آرے الکریمت المخدرہ شریف عورت اور جس نے یعنی اپنے چہرے کو چھپایا ہوتا ہے ڈھکا ہوتا ہے برقے میں ہوتی ہیں ایسی عورت يَسْعَى عَلَيْهَا قَيِّمٌ اور بہت سی شریف عورتوں عورتیں جن کا متکبر محافظ ان کی حفاظت میں پوری کوشش کرتا ہے میں نے ان کے پازیب کھولے کہتے ہیں جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں جس کو میں نے بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس پر شفقت کا ہاتھ پیرا لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ میں بہت شریف عورتیں ہیں تو ان کے تکبر کی وجہ سے گس کر حفاظت کرنے والے کو میں نے قتل کیا اور وہ خوف کی وجہ سے بھاگنے لگیں جس کی وجہ سے ان کا پازیب کھل گیا تو اس سے کیا مراد ہے اس سے یہ مراد ہے کہ ایسی عورتوں کا میں نے خیال رکھا ہے اور میں ایسا آدمی نہیں ہوں میں شریف آدمی ہوں قیم جس کا کوئی سردار ہوتا ہے پھر بھی میں نے ان کی مدد کی ان کا سردار ان کے لئے کچھ نہ کر سکا قیم ان کے اوپر یعنی مَن يَقُوم بِالْأَمْرِ اولی اور منتظم کو کہتے ہیں مُتَغَطْرِسُن مُتَكَبِّرُن عَبْدَيْتُ عَنْ خَلْخَالِهَا میں نے ان کے پازیب کھولے ہیں یعنی جب ان کے پیچھے کوئی آدمی آتا ہے اور بدماشی کرتا ہے تو وہ دوڑ باگتی ہیں تو ان کے جو پازیب ہیں وہ کھل جاتے ہیں خلخال پازیب کو کہتے ہیں وَكَتِيبَةٌ سُفْعِ الْوُجُوحِ بِوَاسِلِن اس سے مراد ہے اور بہت سے سیاہ چہروں والے کَتِيبَةٍ کَتِيبَةٍ کہتے ہیں جیش کو یعنی پورے ایک عسکر کو پورے ایک جماعت کو سُفْعِ الْوُجُوحِ سیاہ چہروں والے بِوَاسِلِن جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے الشدیدہ کَلْأُسْدِ شیروں کی طرح ہوتے ہیں یعنی بہادر لشکر شیروں کی مانند جس وقت شیر اپنے بچوں کا دفع کرتے ہیں ایسی ایک جماعت جو کہ کالے چہروں والی بواسل شجاعت کے پیکر کَلْأُسْدِ شیروں کی طرحی نَتَذُبُّ عَنْ اَشْبَالِهَا جبکہ شیر اپنے بچوں کی طرف دفع کرتے ہیں اپنے بچوں کی دفع کرنے مصروف ہوتے ہیں ایسی ایک جماعت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں آگے کہتے ہیں وَقَدْ قُدْتُو قَدْ قُدْتُو میں نے چلایا ہے میں نے کھینچا ہے میں نے ہانکا ہے یعنی میں نے قیادت کی ہے قَدْا يَقُودُ قِيَادَةً فَأَنَا قُدْتُ سِيغَةُ الْمُتَكَلِّم میں نے قیادت کی ہے اَوَّلَ عُنْفُوَانِ رَعِيْلِهَا میں نے ایسے لشکر کی صفحہ اول کی قیادت کی ہے یا اس طرح کہہ دیں کہ میں نے ایسے لشکر کی صفحہ اول کو میدان جنگ کی طرف کھینچا فَلَفَقْتُهَا بِكَتِيبَةٍ اَمْثَالِهَا چنانچہ میں نے ایسے لشکر کو اس کے مثل لشکر کے ساتھ جمع کر دیا یعنی لشکر کے آگے رہنے والی جماعت کی ابتدا کا اول اس میں تقرار ہے تو یہاں سے مراد کہ میں نے ابتدائی لشکر یعنی جو لشکر کا سرہ ہے اس کو میں نے اتنا کھینچا اتنا کھینچا یعنی اتنا لمبا میرا لشکر ہے یا اتنا زیادہ بڑا لشکر ہے فَلَفَقْتُهَا بِكَتِيبَةٍ اَمْثَالِهَا کہ میں نے اس کا سامنا ایک ایسے بڑے لشکر سے کرایا جو اس کے ہم مثل تھا امید ہے کہ یہ اشعار آپ ازرات کو سمجھ میں آگئے ہوں گے وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُو انیس میں اپنے شجاعت کا بایان تھا موسیقی